ہی روپیہ زکاة ہے ہزار کے پیچھے پچیس روپیہ لاکھ کے پیچھے اڈھائی زار روپیہ دس لاکھ کے پیچھے پچیس زار روپیہ زکاة ہے اس طرح عشر کھیتی باڑی کا جو کائشت ہوتی ہے اس کا دسویں حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنا غراباؤ مساکین میں تقسیم کرنا اللہم صلی اللہ وسلم تو اللہ تعالیٰ جللہ شانو فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو روندن کر دیں پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ انہا لمغرمون کہ ہم پر چٹی پڑیے ہمیں نقصان ہو گیا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی فائدہ ہو جائے تو بندہ اپنی بڑھائیں بولتا ہے میں نے اس طرح کیا تو اس طرح ہوا میں نے یہ خاد ڈالی میں نے یہ کیا میں نے بے کیا فصل اتنی ہو گئی ہاں جی اور جب خدا نہ خاصتا ہے فصل برباد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتا ہے اچھا اللہ کی مرضی اللہ کی مرضی تو رب تل رب پر کامل یقین بندہ رکھے کہ جو فائدہ ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اگر نقصان ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا اور جب بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے لئے فائدہ ہی فائدہ پیدا فرما دیتا ہے بل نحن محرومون بلکہ ہم بے نصیب رہے افرائیتم الماء اللذین اجتشربون تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو پیتے ہو اانتم انزلتمو من المزنیم نحن المنزلون کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں بادل سے اتارنے والے اانتم انزلتمو اس کا جو انزلتمو تمہارے اوپر انزلنا ہوا ہے اور نازل ہوا ہے اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اس کو اتارا ہی ہیں ہمیں اتارنے والے اللہ اکبر لَوْنَ شَعْلْ نَا هُو جَعْلْ نَا هُو جَاجِنْ فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ہم چاہے تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کر دیں پانی پانی ہمارے ادھر ہو اپنا مریدین ہے راجنپور کی طرف فتح پور کی طرف وہاں پہ اپنا مانو اللہ دریشت کہنے لگا پیر سائیں دعا کرو ہماری زمینوں میں میٹھا پانی شروع ہو جائے پانی میٹھا آنا شروع ہو جائے تو کھارا پانی بھی جو پینے کے قابل نہیں ہوتا دعائیں کرتا بندہ یا اللہ ہمیں میٹھا پانی عطا کر تو رب تعالیٰ جللہ شانو فرماتا ہے کہ ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یہ ہمیں پیدا کرنے والے یہ آگ درخت سے بھی پیدا ہوتی اب آپ سوچیں گے آگ درخت سے کیسے پیدا ہوتی لکڑی سے تو وہ درخت بنے گا پھل دے گا اور کھانے پینے کی چیزیں دے گا اس طرح پھول دے گا یہ آگ کیسے اللہ تعالیٰ جللہ شانو کی یہ شان ہے کہ ایک درخت اللہ تعالیٰ نے جنگل میں ایسا پیدا کی ہے اس کو رگڑیں تو اس میں سے آگ نکلتی ہے یہ جو جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے ایک پرندہ بھی بتاتی ہے کہ وہ ایسے لیزر چھوڑتا ہے تو آگ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان ہاں جی پرندہ اور یہ درختوں کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے پاک گیا کہ ایسا درخت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ وہ آپس میں رگڑ کھاتی ہیں تو ان سے آگ پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جللہ شانو فرما رہا ہے کہ وہ جو درخت آگ پیدا کرتا ہے آگ اس سے سلگتی ہے کیا تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ فَسَبْ بِهِ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو ہم حبوبتم پاکی بولو اپنی عظمت والے رب کے نام کی فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِ النَّجُومِ کیا فرمایا تو مجھے قسم ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں تارے ڈوبتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مقام ہے ظہور قدرت قدرت و جلال الہی کا ظہور جہاں پہ ہوتا ہے تارے ڈوبتے ہیں تارے تو آسمان کی طرف دیکھیں پوپ ہوتے گی تو تارے ڈوبنا شروع ہو جائیں گے رات بڑھنا شروع ہوگی تو تارے جناب دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ قسم ناظر فرما رہا ہے کہ قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيمِ اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے بڑی قسم اللہ تعالیٰ جلل شانو کہ شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا کر دیں یا کوئی قسم ایسے ہی قسم نازل فرما دے نہیں جو بھی قسم اللہ کریم نازل فرماتا ہے وہ ایک بڑی قسم ہوتی ہے اب نازل فرماتا ہے تو امراض یہ قرآن پاک تو مکمل ہو گیا اب تو قرآن پاک نازل نہیں ہوگا لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس میں بڑی قسم ہے اور اب بھی تو اللہ کی ذات ہے اب بھی اللہ کی ذات ہے وہ اپنے نظام کو نازل کرتا ہے بارسیں نازل ہوتی ہیں موسم مختلف آتے ہیں فضا آتی ہے یعنی فضا کے ساتھ بہار آتی ہے خضا آتی ہے یہ سارے موسم اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے نا تو جو بھی قسم اللہ کریم نے نازل فرمائی وہ بڑی قسم نازل فرمائی اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے انہو لقرآن کریم بے شک یہ عزت والا قرآن ہے فی کتاب مقنون محفوظ نوشتہ ہے یہ محفوظ نوشتہ ہے اور محفوظ نوشتہ میں سے اللہ کریم نے اس کو نازل کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی اپنی طرف سے بنا کے لے آئے نہیں بنا نہیں سکتا قرآن کی مثل اور کفار نے کوشش بھی کی قرآن پاک کی مثل بنانے کی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَعِبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ سَوَدِقِينَ تو کافر کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآنِ جمعہ نازل ہوا تو کفار نے کہا یہ تو اپنی طرف سے بنا کے لے آئیں تو اللہ تعالی نے فرماتا ہے کہ اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو پھر اس کی مثل ایک صورتی لے کے آؤ تو کافروں نے پھر کوشش کی اپنے بڑے بڑے جو علم والے تھے ان کو بلایا ایک کمرے میں بند کیا اور وہ کلم ہاتھوں میں لے کے ہی رہ گئے ایک آیت بھی نہ لکھ پائے قرآنِ پاک کی مثل اللہ تعالیٰ اکبر فرمائے یہ محفوظ نوشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لَا يَمَصَّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ تو اسے نہ چھوئے مگر باوضو اس لئے قرآنِ پاک عزت کی ایک جگہ عظمت کی اس کا احترام کیا جائے اور فرمایا کہ اس کو تم بے وضوح ہاتھ نہ لگاؤ نہ پاکی کی حالت اس کو ہاتھ ہے نہ لگاؤ لَا يَمَصَّهُ إِلَّا الْمُتَحَرُونَ اس کو نہ چھوئے جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ تَنزِلًا مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اُتَارَا ہوا ہے سارے جہان کے رب کا یہ قرآنِ پاک کیس کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں کی کتاب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نازل فرمایا اللہم صلی اللہ سیدنا مولونا محمد وعالی بارک صلی اللہ پھر کیا رشاہ ترمائی اَفَبِحَاذِ الْحَدِيثِيَانْتُمْ مُدْحِنُونَ تو کیا اس بات میں تم سستی کرتے ہو وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کو جھٹھلاتے ہو اللہ اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے میں تم سستی کرتے ہو تو سستی تو آپ کے سامنے چل رہی ہے دیکھ لیں آپ کے سامنے ایک کلمہ پڑھنے والا انسان مسلمان اس کی سستی کتنی آپ دیکھ رہے ہیں مسجد خالی ہیں سینوہ گھر بھرے ہوئے ہیں یہ اس کی سستی ہے نا ایمان والے کی سستی ہے کافر تو پھر کافر ہوئی گیا اس کی تو سزا اللہ نے بہت رکھی ہے تو وہ فرمایا کہ تم اس میں سستی کرتے ہو اور اپنا حصہ کیا رکھتے ہو جھٹھلاتے ہو اللہ اکبر اب کوئی بندہ قرآن پر کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں تک قرآن کو مانتا ہوں قرآن کی ہر آیت سچ ہے لیکن عمل اس کا سارا قرآن پاک کے خلاف ہے قرآن پاک سے ہٹ کے ہے اللہ کے حکم سے ہٹ کے ہے تو پھر اس نے کس کی بات مانی شیطان کی بات مانی شیطان جھٹھلاتا ہے شیطان بندے کو اس طرح نہیں آنے دیتا ہے تو وہ جو شیطان کی بات مانے گا اسی کئی تو ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان گمراہوں کے لئے تھوڑ کا کھانا ہے اگلتا ہوا پانی پینگے اور پھر پھر ان کے لئے سزا اللہ نے رکھی ہے رمیہ کے ہم اس بات سے آجز نہیں ہے کہ ان نافرمانوں کو موت دے دیں اور ان کی جگہ پر فرما بردار بندے لیں اللہ تعالیٰ لیکن اب تعالیٰ جللہ شاہر نے بندے کو اختیار دیا ہے یہ نیکی کا راستہ یہ برائی کا راستہ اب تو کون سا راستہ اختیار کرتا ہے یہ بندے کو اختیار ہے اسی کے مطابق پر روزِ محشر کو بندہ کوئی لیم ایکسکیوزز لنگڑے بہانے نہیں بنا سکے گا اینیون کانٹ میک لیم ایکسکیوزز ان دی کوٹر آف اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تعالی جللہ شاہر کی بھارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی بندہ بہانے نہیں بنا سکے گا وہاں پہ جس طرح ہم جہاں پہ بہانے بناتے ہیں کوئی بھی کام نہ اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دی ہے تو اللہ تعالی جللہ شاہر فلولا اذا بلغت الحلقون پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے وانتم حین اذن تنظرون اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو ونحن اقرب لئی منکم ولیکل لا تبصرون اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں تم سے مگر تمہیں نگاہ نہیں نحن ونحن اقرب لئی منکم بلیکل لا تبصرون اور ہم اس کے زیادہ پاس ہیں کہ تم سے مگر نہیں تمہیں نگاہ کیونکہ اللہ تعالی جللہ شان و بندے کو سامنے نظر نہیں آرہا لیکن فرمایا کہ نحن ونحن اقرب لئی من حبل الورید کہ ہم تمہاری شاہ راگ سبی زیادہ تمہارے قریب ہیں کہ بدن کے اندر جو روح ہے یہ جان یہ کیا ہے تو یہ عمر ربی ہے نا اللہ کا حکم ہے بندہ بول رہا ہے روح چل رہی ہے سارا کو یہ ہے جی تو یہ اسی قربت ہے قربت ہی تو ہے اس کی یہ رب تعالی جللہ شان و کی شان اس کی نشان یہی تو ہیں کہ روح انسان کے اندر جو ہے بدن کے اندر ہے باہر نہیں ہے بدن کے اندر تو نحن و اقرب لئی من حبل الورید ہم تمہاری شاہ راگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں یہ شاہ راگ کے اوپر تو اسے انگلی رکھی ہے نا لیکن اس کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی میٹیریل ہیں دل ہیں دماغ ہیں یہ سارا جسم کے اندر چیزیں ہیں تمہارا فرمایا کہ ہم تمہاری شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہیں اور پھر کیا رشاہ فرمایا فرمایا کہ فَلَوْ لَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تو کیوں نہ ہو اگر تمہیں بدلہ ملنا نہیں ترجیونہا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ کہ اسے لٹال آتے اگر تم سچے ہو فَأَمَّا اِنْ كَانَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر وہ مرنے والا اور مقربوں میں سے ہیں فَرْرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمُ تو رہت ہے اور پھول اور چین کے باغ ہیں وہ مرنے والا مقربین سے یہ کتاب سراط المقربین جو آپ کے سامنے چھپکے بھی آگئے ہیں سراط المقربین تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جللہ حسین کو کیا فرما رہا ہے تو پھر فَأَمَّا اِنْ كَانَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہاں جی اور پھر جو مرنے والا جو ہے وہ مقربوں میں سے ہیں فَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيمُ اور رہت ہے اور پھول اور چین کے باغ ہیں اس مقرب کے لئے اس اللہ کے نیک بندے کے لئے اس اللہ کے ولی کے لئے ہیں جی جو اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ اَصْحَابِ الْجَمِینِ اور اگر دائیں طرح والوں سے ہو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ اَصْحَابِ الْجَمِينِ تو اے محبوب تم پر سلام ہے دائیں طرح والوں سے وَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ المُقَذِّبِينَ مِنَ الْمُقَذِّبِينَ اور اگر جتلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو اس کی مہمانی خولتا پانی و تصلیت جہیم اور بھڑتوی آگ میں دھنسانا یہ بے شکالہ درجہ کی یقینی بات ہے تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بولو یہ سورہ واقعہ ستائیس میں پارے میں اس کا سارا ترجمہ اور تشریح آپ کے ساتھ میں بیان کیا یہ نائنٹی سکس آیات ہے اس میں گزشتہ جماعت النبارک کو پچاس آیات کا ترجمہ تشریح بیان کیا تھا اور آج الحمدللہ فورٹی سکس آیات کا ترجمہ اور تشریح بیان کیا ساری سورت میں رب تعالی جللہ شانہو نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے پہلے بتایا ہے دائیں طرح والے بائیں طرح والے پھر تیسرے لوگوں کو اللہ تعالی کے قریبی پھر ان کے انعامات کا اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے پھر وہ جو گمراہ ہیں جو ٹھلانے والے ہیں ان کو جو سزا دی جائے گی اس کا ذکر کیا ہے پھر آخر پہ اللہ تعالی جللہ شانہو نے تینوں کا ذکر کیا ہے جو مقربین ہیں وہ جنت نعیم میں ہوں گے اور جو دائیں طرح والے ہیں ان کے لئے بھی اللہ کریم نے عجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اور جو بائیں طرح والے ہیں وہی لوگ گمراہ ہیں اور وہی جہنم کا عذاب جو ہیں وہ حاصل کریں گے تو رب تعالی جللہ شانہو نے یہ ساری چیزیں کھول کھول کے واضح طور پہ بیان کر دی ہیں اور آخر پہ کیا فرمایا فَسَبِّ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی نام کی پاکی بولو ذکر الہی کا ذکر کیا ہے ذکر الہی تو میرے دوست اور بھائیوں کر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں قبر میں آخرت میں زندگی کے ہر شعبے میں تو اللہ تعالی جللہ شانہو کی بات کو ماننا پڑے گا اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا قرآنِ زیم و شان کو صدقِ دل سے ماننا پڑے گا اس پر عمل کرنا پڑے گا اسی میں ہی کامیابی ہے اور اللہ تعالی جللہ شانہو نے ہمارے لئے بہت آسان کر دیا کہ اپنے محبوب کو ہمارے درمیان بھیج کر ساری زندگی کا طور طریقہ ایک عملی جامعہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے یہی کامیابی کی راہ ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے اور میرے دوست اور بھائیوں آج آگے پھر عمل ہمیں کرنا ہی پڑے گا ہر بندے کو عمل کرنا پڑے گا اگر وہ کامیابی چاہتا ہے جہنم سے بچنا چاہتا ہے عذاب سے بچنا چاہتا ہے جنت میں جانا چاہتا ہے جنت کی نعمتیں لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے نیک عمل کرنا پڑے گا نیکی کی طرف آنا پڑے گا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو علم و عمل کی برکت سے ہم اللہ محال فرمائیں میری طرف سے تمام نمازی بھائیوں کو درجہ پہ درجہ صاحب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو وما علینا اللہ البلاغ المبین سنتیں ادا فرما لیجیے سنتیں ادا فرما لیجیے